یہ ان لوگوں کے لئے کروائی گئی جو کانمی یعنی کہ تھوڑے پیکیج میں نا زیادہ یعنی کہ سہولہ لینا چاہتے ہیں جیسے کہ پہلے ہمارے پاس گیزر آتا تھا تو ہم پندرہ بیس پچیز زار کا گیزر لگاتے تھے اس پر ایکسٹرہ جو فٹنگ ہوتی تھی آٹ دہ زار کی پانچ زار کی چار زار کی فٹنگ بنتی تھی تو اب یہ مطارف انہوں نے کروائی مدسر کی باتوں کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی آپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے جی اسلام علیکم محاجون آپ کا مزبان مدسر شدہ آپ کی خدم میں آج رہا اور آپ دیکھ رہے ہیں مدسر کی باتیں دیکھتے ہیں سندھے کانا کو میرا سلام اس لئے سردیوں میں سب سے بڑا مسئلہ ہے تھنڈے پانی کا یقین ہے اگر سردیوں میں صبح آپ اٹھتے ہیں مورننگ کے بعد واقعے بعد اگر پانی تھنڈا ہوگا تو میں تو کبھی نہیں نہ ہوں گا آپ کا بتانی لیکن اس ٹائم بہت بڑی ڈیولمنٹ ہو چکے ملک پاکستان کے اندر وہ ٹوٹی مارکیٹ میں مطارف کرائے گی جو کہ خود پانی گرم کرے گی آپ ٹوٹی کو چلائیں گے اوپن کریں گے تو پانی گرم آگا جی ہاں یہ کوئی مزاگ نہیں ہے یہ سریز ہے آئیں وہ آپ کو ٹوٹی دکھاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی ملکیت کتنی ہے ہر ایک عام بندہ بھی اس کو یوز کر سکتا ہے ہمارے سارے آجیں حافظہ بہت شکریہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا سر ہمیں بتائیں سردیوں میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ٹھنڈا پانی اور مورنی کے بعد آپ کو پتہ نہانا یا واق کے بعد ایک بہت بڑی پروبلم ہے اگر میں اپنی بات کروں تو میرا خیال ہے کہ سبوز ورین آنے میں بڑا مسئلہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ ایک پاکستان نے بہت بڑی ڈیویلپنٹ کے گئے یا کہ جی پانی جو ہے نا آپ کو ٹوٹی گرم برکے دے گی سر مجھے بتائیں کسی چیز کی مطارف میں یہ بیسیکلی بھائی جان یہ مطارف جو کروائی گئی ہے نا یہ ان لوگوں کے لیے کروائی گئی جو کونمی یعنی کہ تھوڑے پیکیج میں نا زیادہ یعنی کہ سہولہ لینا چاہتے ہیں جیسے کہ پہلے ہمارے پاس گیزر آتا تھا تو ہم پندرہ بیس پچیز زہر کا گیزر لگاتے تھے اس پہ ایکسٹر جو فیٹنگ ہوتی تھی اہر دہ زہر کی پانچ زہر کی چار زہر کی فیٹنگ بنتی تھی تو اب یہ مطارف انہوں نے کروائی اس پہ پندرہ سو دو زہر کی فیٹنگ ہے اور یہ الیکٹرک مکشر ہے یعنی کہ تین زہر پینتی سو کا مکشر یہ لگا کے یعنی کہ چار زہر پندہ لیسو میں بن جاتے ہیں یہ آپ بیسن پہ لگا سکتے ہیں سنگ پہ لگا سکتے ہیں یہ نہیں ہر جگہ پہ ایجسٹ ہو رہا ہے آپ سب یہ پاکستان میں مینیسکچر کی جا رہی ہے بائٹس امپورٹ ہو رہی ہے نہیں یہ چائنہ سے آ رہی ہے چائنہ سے یہ ڈائیں شاہی ہیں ساری چائنہ کی ہیں اور پاکستان میں یہاں پہ اسیمبلی یہاں پہ پاکستان ہوتی ہے اس کی دیکھیں نا یہ پیچھے اس کے یہ کھولیں کہ اس کے اندر پرزے وغیرہ اس کی الیکٹرک جو کٹیں لگی ہیں وہ ساری لگی ہیں آپ سب کیا رسپونس ہے مارکیٹ میں لوگ کس طرح اس کی رجان بڑھ رہا ہے مارکیٹ میں کیسا رسپونس ہے اس کے بارے مارکیٹ میں بہت اچھا رسپونس ہے کافی یعنی کہ اس کا رجان بڑھ رہا ہے اب گیزر کی جگہ پہ لوگ یہ لگانا شروع ہو گئے ہیں اس کی جگہ اس کی سیزن میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ہمارے پاکستان میں یہ ایشو ہے سب سے زیادہ کہ جیسے جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اس کا ریٹ بہت اپ چلا جاتا ہے اب یہ مثال کے طور پر اس کی قیمت ہے تین زار پینتی سو جیسی سیزن سٹارٹ ہونا ہے اس کی پانچہ چھے زار آٹھ زار تک جانی یہ بلیک میں سیل ہوتا ہے پیچھے سے یہ تدار ماشاءالہ سے کیا قیمت اس کی آرہی تھی اور اب کیا جا رہی ہے اٹھارہ سو تک مل جاتا تھا اور اب کدھر تک جا رہی ہے آپ تو تین زار پینتی سو کا سیل ہوتا ہے تین پینتی سو لائک لیکن یہ سیزن کے اندر جو ہے نا سات آٹھ زار تک بھی جانا ہے آپ نے دیکھے کب سے ماشاءالہ اس فیلڈ میں ہیں جب سے بھی ہیں آپ نے اس میں ایسی ڈویلمن پہلے دیکھی ہے نہیں یہ چار سال ہو گئے ہیں اس کو میں خود بھی یوز کر رہا ہوں اپنے گھر میں میں نے بیسن پہ لگایا تو بیسن پہ بھی اسمال کر سکتے ہیں آپ ٹپ بغیرہ بھرکے آپ اسمال کر سکتے ہیں یہنے کے سائیڈ پہ یہاں پہ پائپ لگا کے یہاں اس کو اتار کے یہ نیک آگے کریں بالٹی نیچے رکھیں ٹپ نیچے رکھیں بھرکے اس کو ویسے بھی نہا سکتے ہیں آپ صرف خطرہ نہیں ہے الیکٹری گیا کیا کہتے ہیں ایسے کوئی اس کی نا انہوں نے اندر ارت کی تار دی ہوئی ہے اس کے اندر ارت کا پوائنٹ دیا ہوئی ہے آپ ارت لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے ارت کے بغیر بھی اسمال کریں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے ہلکا بازگاد ارت دے دیتا ہے لیکن اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ فیل ہو جاتا پتا چل جاتا سام ٹائم چھوٹی جائے پانی چلا گیا تو ان کے تو وہ پتا چل جاتا ہے اپنی شوپ کا نام بتا دیتا ہے کہ لوگ اگر اویرنس چاہیں آپ کے پاس آنا چاہیں تو بنا چاہیں شاگردیز الیکٹرک سینٹی سٹو بہت شکریہ بہت شکریہ سر فورا ٹائم ناظرین آپ نے جانا ہے کہ سردیوں میں سب سے بڑا مسئلہ ہے جی پانی ٹھنڈا ہے میں کس طرح نہ ہوں بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے پاکستان نے بڑے کم پیکش کے اندر آپ تین سے چار زار کے اندر آپ یہ ٹوٹی پرچیز کریں اور اپنے گھر پہ لگائیں اور بہری ایزی آپ یوز کر سکتے ہیں اور میں کہتا ہم بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے لوکیشن نے انہوں نے بتائی شوپ کا جو نام تھا وہ بھی بتائی جلدی سے وزید کریں اسے کے ساتھ اپنے میزبان اندستری کو جائے دیں